موسیقی 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 کوئی تفصیل سے کلام بیش کرنے کا موقع نہیں ہے بس میں مبارک بات بیش کرنا چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ مولا ان کی توبقات خیر مزید عزاقہ فرمائی مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اقتصاد کے ساتھ تین چار اشار پیش کرنے کی صادت حاصل کر رہا ہوں عبرار بھائی چونکہ بہت بے باق ہیں انہوں نے کہہ دیا اگر آپ چاہتے ہیں لیکن میں ہرگیز ایسا نہیں کہوں گا کہ آپ چاہتے ہیں میں آپ سے رفعص کروں گا حسین جانتے ہیں خدا کی مرضی و منشاہ حسین جانتے ہیں خدا کی مرضی و منشاہ حسین جانتے ہیں جہاں بھی ختم ہے پروازے عقل انسانی وغاں سے آگے کا رستہ حسین جانتے ہیں حسین جانتے ہیں ہوا کا کام دیوں کو بجھانا میں لے کے دیئے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں دیئے ہوا میں جلانا حسین جانتے ہیں بس آخر شیئر ہے یزید میں نہیں جرت ملا سکے آنکھیں ملا سکے آخر شیئر ہے حسین جانتے ہیں ملا سکے آخر شیئر ہے 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 تو جو ہے بلکل ہم تو شاہر ہمارا ملک تو اسی پہ چل رہا ہے ہم جو ہے یہاں پر اگر علامہ صاحب جیسے لوگ نہ ہوں تو پھتا نہیں یہ ملک کیسے چلے یہاں پر ہسپتال تعلیمی دارے سوشل سیورسز جس طرح کیسے بلڈ بینک کو چلانا یہ تمام وہ ایکٹیوٹیز ہیں جو کہ کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہیں لیکن ہماری برقسمت یہ ہے کہ کسی بھی دور میں کسی ایک کو کلکسائز نہیں کر رہا ہے اوورال ان جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں وہی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں اسی لیے علامہ صاحب اور علامہ صاحب جیسے لوگ سنسرٹی کے ساتھ خدمت خرق کے لیے میدان عمل میں اُترے ہیں اور اللہ تعالی انہیں کامیاب کرے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ان کو سٹینسن کرنا چاہیے ان کے ساتھ دینا چاہیے تاکہ آج انہوں کا انٹرسٹ کے اگر بارہ سے زیادہ انسٹیٹوشن فعال ہیں چھے سے زیادہ انسٹیٹوشن جو ہے وہ زیر تعمیر ہیں تو ہم یہ چاہیں کہ یہ کنیس کی تعداد سیکھڑوں میں ہو جائے اور پورے پاکستان میں ہی کے دمائی دیو تو ہم انہیں اپنے ہم بھی اپنے طور پر پورتاہوں کا یقین دلاتوں تمام لوگوں سے فکر کرتے ہیں کہ ان کا ہر طریقے سے ساتھ دیا جائے زیادہ وقت اس لیے نہیں روگا کہ بہت سارے سنگر نہیں آئے تو بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالی آپ کو کامیاب کریں سمیتہ مولانا صاحب نے وہ باقی جتنے علماء اکرام سے ایک تھوڑا سا مختلف انداز میں سارے مسلمانوں کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کا ایک الگ انداز ہے کہ وہ اپنے حصے کی جو شما جلا رہے ہیں ہمارے پاس پرابلمز تو بہت زیادہ ہیں علامہ صاحب آپ تعلیم میں بھی خدمت کر رہے ہیں اور صحت میں بھی کر رہے ہیں میں زیادہ ٹائم آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ کافی بہت زیادہ حضرات ہیں بہت زیادہ مقرر ہیں بہت زیادہ عالم ہیں جو بات کریں گے بس اتنی سی میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی اسکلڈ ڈبلپمنٹ ہے ہنر پر کیونکہ ہمارے پاس بیروز جاری بہت بڑھ رہی ہے فرسٹیشن بہت زیادہ ہے اور بہت کافی لوگ جو ہیں تکلیف ہیں پاورٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے ان لوگوں نوجوانوں کو اور میں میں نے جتنی بھی وہ مولانا صاحب کی مجالس اور دیکھیں ہیں تو سارے نوجوانوں کا ایک مولانا صاحب کے ساتھ ایک وہ ہے ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک اس میں ایک وہ چاہتے بھی ہیں اور وہ ان میں امید بھی ہے کہ وہ ایک مولانا صاحب ہمارے اس سے مدد کریں گے وہ صرف سننے نہیں آتے بلکہ وہ اس لحاظ سے جو ان کیا ایک ہے کہ وہ تو آپ اس پر دولپمنٹ کے ہنر ہنر کے کوئی اور اس کے ادارے بنائیں اور انشاءاللہ تعالی جہاں بھی ہو سکے گا ہم ساری قوم سارے مسلمان ہم سب آپ کے ساتھ بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم شاید نقوی صاحب روح روان القائل پرس اور تمام مہمانان گرامی جس میں ہمارے جید علماء کرام اور بھی شامل ہیں اور اکابرین شہر کی بھی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے گویا کہ اہل الرائے لوگوں کا اور جو اشخاص جو افراد کراچی کے ساتھ کم از کم لازم اور ملزوم ہو سکتے ہیں وہ سب یہاں پر موجود ہیں تو بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وسیع فورم یہاں پر ہے تو سب کی خدمت میں السلام علیکم اور القائم ٹرسٹ نے بھی یہ ایک نئی روایت قائم کی کہ نہ پہلی سازگیرہ اس نے اپنی منائی نہ دوسری نہ دیسری اور جب یہ پورے پندرہ سال کا ہو گیا تب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اپنے قیام کا اعلان کرے اور جس عظم اور ارادے کے ساتھ قائم ہوا تھا اور اپنے نام سے جیسا کہ ظاہر ہے القائم ٹرسٹ کہ یہ قائم ہوا ہے تو قائم ہونے کے لئے قائم ہوا ہے اور آج بھی قائم ہے اور پندرہ سال سے یہ مسائب اور مشکلات کے باوجود بھی اتنے سارے کام کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کاموں کو پیش کرنے کے لئے آج یہاں آپ سب کو زہمت دی ہے تو میرے خیال میں یہ مثال بھی فلاہی کاموں میں انسانیت کی خدمت انسانیت کا احترام اور انسانوں کی آنت کی ایسی مثال بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم دیکھنے میں آتی اس لئے میں القائم ٹرسٹ ان کے روحیں روان ان کی پوری ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بعد پیش کرتا ہوں اور ان کے اسی جذبے اور کام کو دیکھ کر کم از کم میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو قیام پاکستان کے وقت ایک مقصد تیہ تھا کہ یہ ایک فلاہی ریاست کا قیام عمل میں آ رہا ہے ستر پچھتر سالوں میں مختلف حکومتوں نے اس مقصد کو اپنے پیش نظر رکھا یا نہیں رکھا لیکن جو لوگ پاکستان کے قیام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کی بقا اور سلامتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کم از کم یہ تہیہ کیا ہے کہ وہ اپنی بسات سے اپنے ذرائع اور اپنی ان کے بس میں جو کچھ ہے وہ اس کے مطابق اس ملک کو ایک فلاہی ریاست بنانے کے لیے اپنی کوششوں کو جاری اور ساری رکھیں گے تو یہ قائم سے مراد استقامت بھی ہے تو جس مستخل مزاجی کے ساتھ جس استقامت کے ساتھ بھی یہ کام کیا جا رہا ہے اور پھر کراچی تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں اپنی فلانتھروپی کے لیے اپنی خیالات کے لیے اپنے فلاہی کاموں کے لیے پوری دنیا میں جانا پہچانا جاتا ہے اگر امریکہ اس کی مختلف ریاستیں فلاہی کاموں کے لیے جانی پہچانی جاتی ہیں تو پھر دنیا میں اگر کوئی اور شہر اور کوئی اور خطہ اپنی شنافت رکھتا ہے تو وہ کراچی ہے الخائم ٹرسٹ کا فلاہی کاموں میں اپنے آپ کو بلاخر لوگوں کے سامنے اس طرح شمار کرانا ظاہر کرنا ایک تو میرے عظم اور حوصلے کو تخویت دیتا ہے اور میں پھر سینہ ٹھوک کے خالی خولی نہیں میں بھی آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملک حالات کیسے ہی ہوں سیاسی اچھاڑ پچھاڑ میں کچھ بھی ہو رہا ہو لیکن ہم اپنے نظریہ پر خائم ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس لیے اگر میں بائیس کرول عوام کو یہاں سے یہ کہوں کہ گھبرانا نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ خالی خولی کی بات نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے اور وہ پندرہ سالوں سے کم از کم الخائم ترس جو ہے وہ ضرور کام کر رہا ہے تھام گرتوں کو یوں تھام گرتوں کو یوں آہ تھام گرتوں کو اپنا ہاتھ بڑھا یوں خدا سے تعلقات بڑھا یہ اللہ تعالیٰ سے بھی تعلقات قائم کرنے کا شارٹ کٹ ہے پھر میرے خال میں آخری بات یہی ہوگی میں سے جانا چاہیے کہ ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں ابھی غنیمت ہے سبر میرا ابھی لبالب بھرا نہیں ہوں وہ مجھ کو مردہ سمجھ رہا ہے اسے کہو میں مرا نہیں ہوں بھائی میں مولانا نہیں ہوں میں عالم نہیں ہوں میں مولوی تو بالکل نہیں ہوں لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ میں آج جس محفل میں آیا ہوں ایک مولائی ہوں اور مولائیوں کی محفل میں آیا ہوں آخری شعر پڑھ کے جاؤں گا کہ ہم نے کب کہا کربلا ہماری ہے یہ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا سچ بات تم کہو تمہاری ہے کربلا بہت بہت شکریہ ماشاء اللہ بہت بہت ہی پیارا شیر پڑھتی گئے میرے بھائی جتنے بھی اس ہال میں حاضرین پیٹھے ہیں گزرک نوجوان اور کولانا حضرات صاحب ہمارے لئے بہت ہی مہدرم اور سب سے اہم شخصیت شہنشاہ رکی صاحب جنہوں نے آج یہ اتمام کیا ہے اے ٹیوٹی جو علیہ کائم رس کے حوالے سے پہلے تو آپ سب کو السلام علیکم جب مجھے شہنشاہ بھائی نکل اس کے بارے میں بتایا ویسے ہی تو سب جانتے ہیں کہ ماشاء اللہ شہنشاہ نبی کی جو شخصیت ہے اس سے کون واقع نہیں ہے اور جب ماشاء اللہ وہ بولتے ہیں تو ان کا اندازہ بیان دنوں میں ایسے ہوترتا ہے کہ اس کے بعد جذبات کے قابل رہنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو شہنشا بھائی آپ ویسے تو خدمت کر رہی رہے ہیں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں پنٹن پاک کی خدمت کر رہے ہیں مولائی ہیں ہم سب مولائی ہیں لیکن یہ سال سے پاکستان میں جو ہے ڈیفرنٹ شہروں میں ڈیفرنٹ گاہوں کسگوں میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن آپ لوگوں کا ہمیں بسیقلی ستارے کے اندر وہ سپورٹ چاہیے کہ اب یہ لوگوں لوگوں میں جا کر پہنچیں یعنی کہ یہ ایک ایک بچے کو ایک نوچوان کو بزرگ کو جائے الگائن ڈرسٹ کے بارے میں بلکل باتا ہونا چاہیے تو پچھلے ڈیڑھ سال دنیا کا most charitable country جو سب سے زیادہ charity کرتا ہے بسیقلی ٹھیک ہے تیرہ پرسنٹ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ زندگی کا تائم گزارتے ہیں پلائی کاموں میں ولینتی services کرنے میں 32% لوگ ڈونیشنز میں بسیقلی پیسے دیتے ہیں اور 42% لوگ اجنبی لوگوں کی یعنی کی سٹرینجر کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں پاکستان جو واقعی پلائی پلائی فلانترابی سب سے زیادہ آگے چاہے رہتے ہیں ہماری بسیقلی پانچ ایسی بسیقلی ہمارے تاغیت ہے جو ہمیشہ سے فوکس کرتے ہیں شاہنشاہ ساتھ میرے پانچ چیزوں پر فوکس کر رہے سب سے پہلے ہیلپ کے ادارہ فوکس کرتا ہے دوسری چیز چیز خالی ایدوکیشن جو پر فوکس کرتے ہیں دیزاسٹر منیجمنٹ کرتے ہیں کہ خدا نباستہ ملک کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا دیزاسٹر آتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی پروپلم آتی ہے تو ہمارے پاس ہمارے بیسکلی کے پاس وہ بیسکلی درست لگانے چذر کاری کافی پروجیکٹ بھی لارہے سسٹینیبلیٹی کے اوپر بات کرویں اور آخر میں سستہ سب سے پہلے اللہ کا شکر کہ اس نے آج توفیق عطا کی کہ اس تقریب کے نقاط میں کامیابی نصیب ہوئی آپ تمام مہمانان گرامی سیاسی شخصیات مذہبی شخصیات مذہبی اور خلاہی اور سیاسی داروں کی تمام میرے انتہائی مہمانان گرامی میں آپ سب کا ممنون ہوں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف رائے وقت کی روانی نے بہت سی تقریروں سے محروم کر دیا اگرچہ اکثر دوستوں نے بہت مختصر بیان سے نواز بہت کچھ کہا جا چکا ہے اور اب کچھ کہنے کو رہ بھی امید کا وقت قریب ہے اور بلکل برابر والے ہال میں نماز جماعت کا انتظام ہے میں حضرت علامہ جو اس وقت پاکستان کے وزرگ ترین شخصیات میں ہیں علامہ رضی جعفر نقوی مشتہد العاصر سے امتماس کروں گا کہ وہ اگر انعائد فرمائیں اور امامت فرمائیں اور اس کے بعد افطار کا سسلہ ہے اور جو عباب اس سے بہنے افطار کرنا چاہے افطار یہاں موجود ہے میں اپنی تمام پوری ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اس کو سجانے میں اپنی کوشش وں حد تعبون رہ وہ ایک تاریخ ساز دور تھا اس دور میں جن ڈاکٹرز نے جن جوانوں نے شروع شروع میں عالمی صحت کے ادارے نے ہمیں دفنانے کے حوالے سے بھی بہت سی مشکلات رکھیں جن کی بنیاد پر ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو غزر قفندے اور مخصوص انداز سے انہیں دفنانے کا سلسلہ رہا کئی مہینے تک اس میں ہمارے آئی ایسو کے جوانوں نے جو خدمات انجام دی وہ قابل قدریں اور مختلف سرکاری ہسپٹلز میں جو روکٹرز اس وقت ہمارے ساتھ رہے اور انہوں نے اپنا جو تعبون ہمارے ساتھ رکھا آج ہم انہیں شیلڈز بھی دینا چاہتے تھے مگر وقت تنگ ہو گیا انشاءاللہ کسی اور بہتر تقریب میں انہیں یاد کریں گے اور میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ ہمارا عقیدہ نظریہ سوچ یہ ہے کہ عبادت کریں رب کی خدمت کریں سبھی بہت شکریہ